زالیمانہ معاہدے ختم کرو کسان کو جیتنے کا حق تو کسان اتحاد کا آئی پی پیس کے دفتر کے باہر دھرنا چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بھاٹ کا کہنا ہے حکومت نے معاہدہ ختم نہ کیے تو کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ایف آئی آر آئی پی پیس کے خلاف کتوائیں گے پنزاپنے بجلی کے ویلز پر سبسیڈی جاری رہے گی وزر اطلاع تصم بکاری کا باس پہکام کہا آئی ایم ایف نے پنزاپنے بجلی کے ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں کیا بانی پی ٹی آئی اتنے لادلے نہیں کہ نو مئی کو ملک بھر میں آگ لگائیں اور کوئی پوچھیں نہ اب جواب دینا پڑے گا پولیس تھانے بھی اب شمسی تورائی پر چلیں گے لاہور سمیت پنزاپ کے تمام سات سو سینتی ستانوں پر سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ پولیس حکم کے مطابق سولرائزیشن دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی ہر پولیس ٹیشن پر تین کلو وارٹ کا سسٹم بیٹری سمیت نصب کیا رہے گا نئے دور کا نیا لاہور وزیراعلا بریم نواز نے شہر کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا کوریڈورٹ بند روڈ اور راوی بروج توسی منصوبے کا باقاعدہ آغاز کنٹرولڈ ایکسس پروجیکٹ کے راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ریمارڈلنگ مکمل وزیراعلا نے بند روڈ سرویس ٹین کی مزید توسی کا حکم دے دیا اس تحقام پاکستان پارٹی پنجاب کی تنظیم ساسک عمل جاری میاں محمد ازر جنرل سیکرٹری نامزد سید حسن شاہ کو جنرل سیکرٹری سٹی کی ذمہ داریاں تفویز صدر آئی پی پی پنجاب رانہ نظیر احمد قان اور جنرل سیکرٹری محمد شویب صدیقی نے نوٹفیکیشن تقسیم کیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی کرپشن کی نئی کہانی منظر عام پر آگئی مبینہ ملی بھگت سے گاڑیوں کی جالی ریجسٹریشن کروائے جانے کا انکشاف ٹاؤٹ مافیا ملازمین کے ساتھ مل کر جالی کا اقصاد پر گاڑیاں ریجسٹر کروانے لگے آلاف سرانوی جالساز مافیا کے خلاف کاروائے کرنے میں ناکام لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹو کے نتائج کا اعلان کر دیا امتحانات میں کامیابی کتنا سب ساٹھ آشاریا چار پانچ فیصد رہا رماسال امتحان میں ایک لاکھ نوے ہزار امیدواروں شرکت کی ایک لاکھ چودہ ہزار نو سو پچاسی امیدوار کامیاب پچھتر ہزار سے زائد فیل ہوئے انٹرمیڈیٹ پارٹو میں لڑکیوں نے میدان مر لیا پہلی دو پوزیشن لڑکیوں جبکہ تیستی پوزیشن لڑکے نے حاصل کی ردع فاطمہ نے ایک ہزار ایک سو تریپن نمبرز لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی کشف اجوہ اور اسمہ اجاز کی ایک ہزار ایک سو باون نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن ایسرم احمد نے ایک ہزار ایک سو پچاس نمبرز لے کر پیسری پوزیشن حاصل کی وزریلا پنجاب کی انٹرمیڈیٹ پارٹو کے پوزیشن ہولڈرز کو مبارک بات مرم نواز کا کامیابی حاصل کرنے والے تمام سٹوڈنٹس کے لیے نیک خواہشات کا اصحار پوزیشن ہولڈرز کو مزید محنت اور لگن سے پڑھنے کی تلقین کہا اپنے بچوں پر فخر ہے پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے آپ سب کو آج کے ریزلٹ کی بہت بہت مبارک ہو now i want to come to the result i am very honored that mashallah مجھے دانش سکول سے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا پیار مجھے پنجاب کالجز سے ہے مجھے کپ سے ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے شادہ کے گورنمنٹ کالج سے ہے اور ایک آدھا نمبر کم ہونے سے honestly first second third i think are equally number one fully public sector کے نو بورڈز میں سے چار بورڈز میں الحمدللہ پھر بچوں نے ٹاپ کیا لاہر بورڈ انٹر میڈیئٹ میں ٹاپ کرنے والے سٹوڈنٹس کے احزاز میں تقریب صبح وزر تعلیم رانہ سکندر حیات کی خصوصی شرکت کہا کمپیوٹر سائنس اور تحریر انتہام میں 47 فیصد بچے پاس ہوئے سٹوڈنٹس نتائج میں بہت آگے جا رہی ہیں میٹرک ریزلٹ میں طالبات پوزیشن میں آگے تھیں یوٹیلٹی سٹورز پر ویرانیاں چھا گئیں اشیاء کی خریداری کرنے والا کوئی نہیں سبسڈی ختم ہونے سے لوگ مایوس لوٹنے لگے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا ہے نہ چینی عوام بلبل آوٹے کہتے ہیں حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز تو کھول دیئے لیکن تحال سبسڈی نہیں دی باغات کے شہر پر کالی گھٹائیں تھنڈی ہوایں موسم کی دل پرے بدائیں درجہ حرارت 32 ڈگری سینڈی کریٹ ریکارڈ مہک میں موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں گھرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی زلہ انتظامیہ کی انصداد ڈینگی کا روائیاں مزید تیز 24 گھنٹے میں ایک ہزار چھ سو باسٹ مقامات سے ڈینگی لاروہ پرامد ڈینگی ایسو پیس کے خلاف ورزی پر پچھتر افراد کے خلاف مقدمات درج ڈی سی لاہور سید موسیٰ رسا نے کہا کہ ہار سپورٹس کی قبرج کو سو فیصد یقینی بنایا جا رہا ہے ڈینگی کے ڈنک مزید تیز 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صبح بھر میں ڈینگی کے سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور سے ایک کیس سامنے آیا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلکیر نے ڈینگی کے ادات و شمار جاری کر دیئے ترجمان کے مطابق محکمہ صحت نے انصداد ڈینگی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں یوسی ایک سو بیالیس فتہ گھر مسالستان میں تبدیل گندے پانی کا طلاب اور پوڑا کرکٹ کے امبار بیماریوں تک کو دعوت دینے لگے بجلی اور سیوریش کی بندیش سے علاقہ مکین دوہری مشکل کا شکار کہتے ہیں گندے پانی سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں یہ لوگ کچھرہ پھینک جاتے ہیں اسے مچھر بمانیاں پھیار رہی ہیں مچھر پیدا ہو رہے ہیں بارشوں کا پانی کدھر پراد میں کھڑا ہوئے ادھر بھی بارش کا پانی کھڑا آتا ہے گٹر وغیر اوپڑ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ جناب یہ دو سے یا تیسرے میں آتے ہیں خدایی کر کے چلے آتے ہیں جس کی ویسے بارشوں کا موسم میں پانی کھڑا آتا ہے خواتین کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ نے ڈاکٹر عمر آدل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا خواتین کے خلاف نازیبہ استعمال کرنے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ نے ڈاکٹر عمر آدل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا عدالت نے ایف آئی اے کے جسمانی ریمانڈ دینے کی استدا کر دی پنجاب اسمبلی میں مبینہ خیر قانونی بھرگیوں کا کیس چوہدری پرویزلاحی اور سابق پرنسپل محمد خان بھٹی عدالت میں پیش ہوئے انٹی کرپچن عدالت نے مزید سوات 18 سکمبر تک ملتبی کر دی متعلقہ جج کے تبادلے کے باعث ٹرائل میں پیش رفت نہیں ہو سکی خلیل ریمان کمر ہنی ٹرپ کیس میں بڑی پیش رفت ملزیمہ آمینہ عروج کی درخواست زمانت بادس گرفتاری خارج کرنے کا حکم انصدات تحشت کردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماد کی پبلک مقامات پر ٹوائلٹس نبرانک اقدام دوہر ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقع پتیار کیا گیا کہ پارکس لاری اڈوں اور عوامی مقامات پر ٹوائلٹس نہیں ہیں درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دھگر کو فریق بنایا گیا تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں پیش رفت تیفی ایار میں نامزد ملزم امیر پتہ اور کیسر بٹ کا نام پی این آئی ایلسٹ میں ڈال دیا گیا پولیس کے مطابق ایف ایار میں نامزد ملزم اب بیرون ملک فرار نہیں ہو سکیں گے وہ کوئے میں ریکی کرنے والی گاڑی بھی ٹریس کر لی گئی کوٹ لکپت میں جالی پیر نے شہریوں سے ہزاروں روپے بھٹور لیے اہل محلہ کو عملیات کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے کا دھانسہ دیا جالی پیر کا کہنا ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں تو عملیات سے ان کے کام بھی کرتا ہوں متاثرین بابا جی سے پیسے واپس لینے پہنچ گئے سڑک پر لفٹ لینے والے افسران اور اہلکار ہو جائیں ہوشیار گاڑیاں روک کر لفٹ لینے والوں کے خلاف کاروائیوں کا فیصلہ رنگ روڈ جی ٹی روڈ اور موٹر وے پر لفٹ لینے والے اہلکار کو معتل کر دیا جائے گا ڈی آئی جی پی ایچ اے نے بھی لفٹ لینے پر پابندی آئیت کر دی خدمت مرکز شہریوں کو ڈیجیٹل خدمات کی پراہمی میں مصروف روان سال اب تک چھی لاکھ اٹیس ہزار سے زائد شہری خدمت مرکز سے سہولیات حاصل کر چکے دو لاکھ پارہ ہزار سے زائد لرننگ لائسنس ایشو کیے گئے ٹریفک مینجمنٹ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شہر کی عبادی ڈیٹھ کروڑ جبکہ ریجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد اکیاسی لاکھ سے تڑاوز کر گئی ریجسٹرڈ وہیکلز میں پیچ اتر پیسٹ موٹر سائٹ کی شامل پنجاب بھر میں ریجسٹر وہیکلز کی پینتیس پیسٹ ریجسٹریشن لاہور میں ہوئی سیف سیٹی آثورٹی کے افسران کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے افسران کی تنقاؤں میں اصافے کی منظوری دے دی ایم ڈی ایس احسن یونس کو دس لاکھ جوون ہزار روپے مہانت دینے کے منظوری سیف سیٹی آثورٹی کے چیف کوپریٹنگ آفیسر نوستانسر فیروز کو چھے لاکھ چھے آنوے ہزار روپے دینے کے منظوری دی گئے سندس فانڈیشن جو ہے ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور میں اسے کفی کوئی بیس پچیس ہاتھ سے سوسیٹ ہوں لیکن آج فیزیکلی میں پہلی دفعہ میرا یہاں پہ جو ہے ویزٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کتنی ضرورت مند ہے ونس ام منت اور ٹوائس ام منت ان کو بلڈ کی ضرورت ہے سری لنکا کے اعزازی کانسل جنرل یاسین جویا کا سندس فانڈیشن کا دورہ اعزازی کانسل جنرل نے زیر علاج بچوں سے ملاقات کی بچوں میں چاکلٹس اور تہائی تقسیم کیے کہا سندس فانڈیشن دکھی انسانیت کے خدمت کا بہترین مثالی ادارہ ہے ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں آرٹس اینڈ ڈیزائن کی نمائش کا افتتہ امریکی کانسل جنرل لاہور کرسٹن کے ہاکنس نے نکاہت کشائی کی نمائش میں رکھے طالبات کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا یو ایس ایڈ کے ریسرچر انویشن اینڈ کمرشیلائزیشن کے تعبیر منصوبے میں ہوم اکنومکس یونیورسٹی پارٹنر ہے پاکستان انسیٹیوٹ اوف فیشن اینڈ ڈیزائن کے سٹوڈنٹس کا پی ایچ اے آرٹ گیلری کا دورہ طالبانے نامور مصورہ ہمراہ عباس کی نمائش پانی پاودے اور محولیات کا مشاہدہ کیا طلبہ کا نمائش میں رکھے فنپاروں میں گہری دلچسپی کا اصحار کہا فنونی لطیفہ کی نمائش ثقافت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل املاک اور فیز نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن گلشن ڈاوی میں سولہ املاک سوار باوہر کردی سیل کی گئی املاک میں نیجی سکول بیکری کیفے گارمنٹ شاپس شامل آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون ون آئیشہ متاہر نے کیا شہر کو ماحول دوست بنانے کا زم ٹائروں سے کاربن بنانے والے پاور لیسیز پلانٹس کے خلاف گرینڈ آپریشن پانچ محمی لاہور سمیت پنجا پھر میں چوالیس پاور لیسیز پلانٹس میں شمار ترجمان محکمہ تحفظ ماحول کا کہنا ہے متعدد پاور لیسیز پلانٹس بچھلی منقطع کرنے کے بعد سل کی جا چکے ہیں اور پاکستان سمیت تمام مسلم دنیا میں عالمی یومِ حجاب منایا گیا دن کا مقصد حجاب کی اہمیت اجاگر کرنا ہے حجاب کے ساتھ انتیازی سلوک کا شکار بننے والی خاتون کے ساتھ اصحار یکچہتی کرنا بھی ہے عالمی یومِ حجاب پہلی بار دوہزر چار میں منایا گیا تھا